اسلام علیکم یہ آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو پیٹیکل کا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسٹریکشن آف پلازمیڈز پرام ایکو لائی تو پلازمیڈ جیسا کہ ہم تیوری کی کلاس میں بھی اس کو لسکت کر کے آئے تھے کہ پلازمیڈ آر ڈین اے مالیکیوز بٹ ڈی آر ایکسٹرہ کروموسومل ڈین اے جیسی پریزنٹ این ڈیفرن ٹائپ آف بیکٹیریا انڈ ڈی آر کلوز سرکولر ڈین اے ان کی جو پریزنس ہے بیٹیریا کے اندر ایک تو ایک یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بیٹیریا کے اندر پلازمیڈ پائے جائیں کہ بہت سارے بیٹیریاں جن کے اندر نیچرلی پلازمیڈ نہیں ہوتے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلازمیڈ آر ایدر نیچرل آر دی کین بی میڈ ان دی لیب انڈ انٹروڈیوز ان دی بیکٹیریا فار سرٹن پرپلز یوزنگ ٹرانسفارمیشن ٹیکنیکس تو جو نیچرلی پلازمیڈ پائے جاتے ہیں دے دی آر کیپٹ ان دی سیل بائی دی بیکٹیریا فار سرٹن پرپلز بغیر مقصد کے پلازمیڈ کو کوئی بھی بیکٹیریا نہیں رکھتا اس کے کچھ ایکسٹر آڈوانٹیج ہوتے ہیں بیکٹیریا کو تو وہ کیا آڈوانٹیج ہو سکتے ہیں دے پروائیڈ سام ایکسٹر آڈنری پراپٹیز تو دی سیل لائک کانجوگیشن ابیلیٹی تو کانجوگیٹ دین پروائیڈ انٹی باٹی رزیسٹنس تو دی ہوسٹ بیکٹیریا دی ریڈیشن اور دی فارن سبسٹانسز اینڈ پروڈکشن اوف سبسٹانسز ڈو نیٹرلائز ٹاکسن یعنی کہ اگر بیکٹیریا جس ماہول میں رہ رہا ہے اس ماہول میں کوئی اور بیکٹیریا یا کوئی آرگنزم فنگس ہو سکتی ہے جو کہ ایسے ٹاکسن ریلیز کریں جو کہ بیکٹیریا کو کیلکہ سکتے ہیں تو بیکٹیریا پروڈوس سٹن سبسٹانس انزائن ار ٹاکسن وچ ایبل ٹو نیٹرلائز ٹاکسن اوف ادھر بیکٹیریا ٹھیک ہے تو کہنے میں مقصد ہے کہ پلازمیٹ جو ہیں دی ہاربر سٹن جینز وچ انکور سٹھ پرادرس وچ آر بینیفیشل ایڈ پر بھی ہو سٹ بیکٹیریا تو پلازمیٹ جو ہیں دی ویری ان سائز دی می بھی لائک تو تھاؤزن بیس پیر تو اپ تو ون ہنڈرڈ کے بی ون ہنڈر تھاؤزن بیس پیر ٹھیک ہے انہیں ٹو کے بی سے لے کر ہنڈرڈ کے بھی تک ہو سکتے ہیں اور جو کہلیں پلازمیٹ جو ہیں وہ ہوسٹ کے اندر جب رہتے ہیں تو جیسے ہی جو بیکٹیریا ڈوائیڈ ہوتا ہے گروہ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ پلازمیٹ بھی ریپلیکیٹ ہوتے ہیں اور ڈوائیڈ ہو جاتے ہیں تو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے ان کی اور یہ دی این اے پولیمرائز جو انزائم میں ہوتا ہے ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے لیے یہ اپنے ہوسٹ کا ہی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پلازمیٹ یوز ان مالیکلر کلوننگ ڈیفرنٹ فران دی نیچرل پلازمیٹ بیکاز ڈی آر سمال ان سائز اینڈ اوپر ملٹیپل رسٹرکشن سائٹ مینز کہ جو پلازمیٹ ہم لیب میں اکثر یوز کرتے ہیں مالیکلر بائلوجی کی کلاسز مالیکلر بائلوجی کی رسرچ میں تو وہ پلازمیٹ ہم آرٹیفیشل پلازمیٹ کہتے ہیں ہم جنیٹک انجینئرنگ کر کے پلازمیٹ کے اندر بہت سارے جینز اور سائٹس انٹریڈوز کر سکتے ہیں تو کہنے مرسل ہے کہ نیچرل پلازمیٹ کے مقابلے میں جو آرٹیفیشل پلازمیٹ ہوتے ہیں انڈی آر ریلیٹیوی سماللر ان سائٹس انڈ ہم مور رسٹرکشن سائٹس تو یہ آپ لوگ اپنی سمجھلی ایک آسائنمنٹ سمجھلیں یا ایک آپ چیک کریں آپ نے گوگل پہ جانا ہے تو آپ نے لکھنا ہے سمال پی کیپٹل ایم اے ایس ڈیش کیپٹل ایل او ری سی تو یہ ایک پلازمیٹ ہے جو کہ میں نے اپنی ریسرچ کے دوران ڈیویلپ کیا تھا اور یہ مائیکو پلازمی سینووی کو اس کے ساتھ ٹرانس فارم کیا تھا یہ کوئی نیچرل پلازمیٹ نہیں تھا بلکہ ایک نیچرل پلازمیٹ کو موڈیفائی کر کے اس کے اندر اوریجن آف ریپلیکیشن جو ہے وہ مائیکو پلازمی سینووی کی ایڈ کی اور اس کے علاوہ اپنی ملزی کے اس میں جین انٹرڈیوس کی اور اس کو ایکسپریس کروایا تو یہ جسٹ آپ نے اس کے سرچ کرنا ہے اور دیکھنا ہے جہاں میرا نام بھی آپ کو نظر آئے گا تو یہ آپ ایک آئیڈیا دینا کہ پلازمیٹ جو ہیں دی آر آئیدر نیچرل آر دی کین بی میڈ ان دی لیو پر سٹن پرپلز مالیکلور جو کلوننگ ویرا کے ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں پروٹین ایکسپریشن ویرا کے لیے تو پلازمیٹ لی میں ڈویلپ کی جاتے ہیں ان کے اندر جین آف انٹرسٹ ایڈ کیا جاتے ہیں تو جو آج کا یہ جو ٹاپک ہے کہ پلازمیٹ ایکسپریشن تو اس کی ہمیں ضرورت کیوں ہوتی ہے صحیح ہے تو ضرورت یہ ہی ہے کہ ہم ڈیفرنٹ جو بیو ٹکنالوجی کی فیلڈ اس میں ہم ڈیفرنٹ جو ہیں پروٹین جو ہیں ان کو ہم لارچ سکیل پر پروڈوس کرتے ہیں تو ان کے جو جین ہوتے ہیں وہ پلازمیٹ میں انٹرڈیوز کروایا ہوتے ہیں ریکمبینٹ پلازمیٹ ڈیویلپ کیے ہوتے ہیں اور ایک خاص قسم کے ہوس یا بیکٹیریا کے اندر ان کو انٹرڈیوز کروایا ہوتا ہے فار ایکسپل ایکولائی موسٹل ایکولائی ہی یوز اس ہے تو اگر ہم نے پلازمیٹ ایکسٹیٹ کرنا ہے پس ہم ادھر پروپس ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے وہ جو ایکولائی کے سیل ہیں ان کو ٹرانسفارم کیا گیا ہوتا ہے اور وہ جو ایکولائی کے سیل ہیں بیکٹیریا ہیں ان کو ہم گروہ کرواتے ہیں پہلے پس اگر ایک کلونی ہے تو اس کو ہم ڈیپینڈنگ کی کتنا ہمیں چاہیے کلچر تو وہ ہم اس کو پانچ ایمل دس ایمل ہیمن کا کلیٹرز تاکہ ہم بیکٹیریا کو گروہ کرواتے ہیں براہ کلچر کے اندر اور اس کے بعد اس کو ڈیفرنٹ میتھر سے پروسس کر کے ہم وہ پلازمیٹ جس کے اندر وہ جین ایکسپریس ہو رہا ہے وہ جین اور اس کی پرادٹ ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں لائک انسولین کی آپ ایک 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 ایسیمپل دے دوں کہ انسولین جو ہے ہومن انسولین جو ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی سے بنائی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی کسی پلازمیٹ میں اس کا جین انٹروڈوس کروایا ہوگا اور ایکولائی کو ٹرانسفارم کیا گیا ہوگا تو جتنی انسولین چاہیے ہوتی اسی صاحب سے ایکولائی کو گروہ کروایا جاتا ہے اور پھر اس سے جو انسولین ایکسپریس ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں بائی یوزن ڈیفرن ٹیکنیکس پروٹین ایکسٹریکشن ٹیکنیکس تو تو ان سب سائنس کے لیے ہمیں سٹن سٹیجز پہ پلازمیٹ کو بھی اسٹرائٹ کرنا پتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ذرا ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے کہ ہم جو پڑھ کے آئے ہیں ڈی این اے ایکسٹریکشن تو اس میتھر سے جب ہم ڈی این اے اسٹرائٹ کریں گے تو اس کے ساتھ پلازمیٹ بھی آ جاتا ہے صحیح ہے لیکن ہمیں پلازمیٹ اگر پیور فارم میں چاہیے تو ہمیں کچھ ایسی ٹکنیک کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس سے جو باقی ڈی این اے ہے کروموسومل ڈی این اے وہ سیپریٹ ہو اور صرف ہمارے پاس پیور پلازمیٹ ہو صحیح ہے اور ایون کے اس پلازمیٹ سے آر این اے کو بھی سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا بھی میتھڈ بتاؤں گا یا وہ ایک سٹیپ آئے گا تو پلازمیٹ کی ایکسٹریکشن کے جو میتھڈ ہیں دی آر یولی اوپ ٹو ٹائپ وان اس کال مینی پریپ میتھڈ این دی سیکن اس کال الکلائن لائسیز میتھڈ تو یہ مینی پریپ کیا ہے یہ کمرشل اس کا اپلیکیشن ہے جو الکلائن لائسیز میتھڈ وہ ٹریڈیشنل میتھڈ ہے ٹھیک ہے سلوشن بیسڈ ہے اور جو مینی پریپ ہے یہ کٹ ہے بیسی کمرشل کٹ ہوتی ہیں تو مینی پریپ بھی ہوتا ہے میڈی پریپ بھی ہوتا ہے اور میگزی پریپ بھی ہوتا ہے تو دیپینڈ کرتا ہے کہ پلازمیٹ تھوڑا کرنا تو مینی پریپ کٹ ہوتی ہے اگر چھوڑا سا زیادہ اور زیادہ کرنا ہے میز نینو گرام کسنٹریشن تو مینی پریپ میکرو گرام تو میڈی پریپ اور بہت زیادہ میکرو گرام پر ایمل ہو تو میگزی پریپ لیکن ہیں یہ سارے کالوم بیسٹ میتھڈ تو یہ آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کونسا کالوم ہوتا ہے اور دوسرا جو میتھڈ ہے جو میتھڈ اس کو ہم کہتے ہیں میتھڈ تو یہی ہم نے آج میلی ایکسپریئنٹ کرنا ہے تو آپ کو سکرین نظر آ رہی ہوگی اگر ایشو ہو تو آپ میسج کر سکھے ہیں پلازم ایک کسی نے پوچھا تو میں لکھ دی ہوں پی ایم ایس ایل او ای 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 اور اس کے علاوہ پی ای 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 دو پلازم ہیں جو کہ میں نے اپنی ریسرٹ میں ڈیویلپ کیا تھے تو یہ پی ای 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 نیم محمد اکبر شای تو یہ پی کس بی ای دی پینڈ کرتا کہ اس کے اندر میں نے مختلف جین انٹڈیویس تو اس جس سے تو اب آجاتا ہے پرنسپل کیا ہے پلازمید ایکس پی چاہے وہ میری میتھڈ ہو یا الکلائن لائس میتھڈ ہو تو اس میں ہوتا کیا ہے بی بی سیل سیل یوزنگ ہے than high pH of sodium hydroxide. یہ پچھلے جو بھی DNA کہ explosion کے method پڑے اس میں sodium hydroxide use نہیں ہوا. Plasma extraction میں use ہوتا ہے یہ. تو Hive of sodium hydroxide denatures the bacterial kromosomal DNA. But it is not able to denature the covalently closed circular plasma DNA. یعنی جو پلازمی ڈی اینے ہے وہ کوویلینٹلی مل باند بنے ہوتے ہیں ان کے اپس میں اور کلوز سرکولر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پیسے تو ایکسرا دوسرا ڈی اینے وہ بھی سرکولر ہوتا ہے لیکن وہ سائز کا ہے اور اس کے مقابل میں ڈی اینے وہ اس کا جسٹ آئیڈیا دینے کے لیے کہ ایکلائی جو ہے اس کا جو ڈی اینے ہوتا ہے پرومو سوم ہوتا تقریباً ایم بی میں ہوتا ہے فور فائیو ایم بی میگا بیسز پیر ٹھیک ہے اور اس کے مقابل میں جو اس کے اندر پلازمیڈ ہو سکتا ہے وہ جیسے میں نے شروع ہوتا ہے ٹو کے بی سے ہنڈڈ کے بی تو کہاں ٹو کے بی ہو سکتا ہے یا ہنڈڈ کے بی اور کہاں فور تھاؤزنڈ کے بی ٹھیک ہے یا فور تھاؤزن کے بی کہہ لیں یا فور ایم بی کہہ لیں تو تو یہ پلازمیٹ ڈین اے اپنے سمال سائز کی وجہ سے اور کوویلنٹلی کلوز سرکلر ہونے کے وجہ سے وہ انیو اچ کی ڈینیچریشن سے کافی آتک بچ جاتا ہے تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن وہ لٹ آف کافی سارے جو مالکول ہوتے ہیں پلازمیٹ کے وہ بچ جاتے ہیں اور وہ ہی ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں نیوٹرلائزیشن آف دی ہائی پی ایچ تو اس میں ایک سٹپ آئے گا جس میں ہم نے سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ یوز کرتے ہیں تاکہ بکیریا کا دینیچر ہو جائے اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ نیوٹرلائزیشن کا سٹپ ہوتا ہے جس میں ایسیڈک سلوشن یوز ہوتا ہے سوڈیم آف پٹاشیم کا ایسیٹیٹ سالٹ کا سلوشن تو وہ اس کو نیوٹرلائز کا دیتا ہے اور اس سٹپ کے اندر بکیریا کا جو ڈی این اے وہ پریسپریٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی اور پلازمنٹ نہیں اس سٹپ پہ پریسپریٹ کرتا ہے صرف ڈی این اے کرتا ہے بکیریا کا پلازمنٹ پریسپریٹ بائی آرگانک سالونٹ لائک ایتھانول ٹھیک ہے تو یہ ایک پرنسپل جو ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تو اب ہم نیکس جاتے ہیں کہ ایسا پروسیجر کیا ہے بیکٹیریا کی پلازمنٹ کی ایکسٹیکشن کا تو یہ نوٹس میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اگر آپ کو نہ نظر آرہا تو آپ نے یہ مجھے بتا دینا ہے کہ یہ ایک پروٹوکول ہے پھر سٹ پیپر سے ہی میں نے لیا ہوا ہے تو اس پیپر کا نام تھا پلازمنٹ ڈی این ایکسٹیکشن فرام ایکولائی یوزنگ الکلائن لائسز میتھڈ تو ہوفلی یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو اس کو میں ذرا ایکسپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہ پلازمنٹ ایکسٹیکشن بائی ایکلکلائن لائسز میتھڈ پرنسپل ابھی میں نے ایکسپرین کیا اگر کیٹ گولائی بات ہو تو وہ میڈی پریپ یا میجزی پریپ کے نام سے پلازمنٹ ڈی این ایکسٹیکشن کٹس ہوتی ہیں تو لیکن یہ conventional method بتا رہا ہوں جو کہ کسی سائنٹس نے 1979 میں discover کیا یا develop کیا تو ایک range of molecules sorry reagent ہمیں چاہیے اس کے اندر اور یہ کافی سارے جو نام ہیں آپ already use کر چکا ہوں ان کو میں پچھلے جو ہیں آپ کو پڑھائیتے تو یہ آپ اس کو one by one لکھ سکتے ہیں یاد کرنا چاہیے آپ کو یہ سارے میں explain کر رہا ہوں پہلے سے ڈین ایکس ٹیکشن میں ڈین ایکس ٹیکشن کا جو protocol دو protocol سن جائے آپ کو اس میں جو کچھ چیزیں نہیں ہیں وہ میں آپ کو ابھی explain کرتا ہوں وہ ہے تین solution ہیں اس میں basically number one resuspension solution lyses solution اور neutralization solution یہ تین جو solution ہیں یہ specifically plasma ڈین ایکس ٹیکشن میں use ہوتے ہیں تو plasma ڈین ایکس ٹیکشن کے یہ جو تین solution ان کو میں ذرا ادھر explain کرتا ہوں lb media یا لوریا بٹین آئی میڈیا جو ہے یہ just like newton اگر یا newton brought اس کی composition ہے تو یہ resuspension solution اس کو p1 buffer بھی کہہ دیتے ہیں لیکن mainly resuspension solution کچھ protocol اگر آپ کی نظر گزرے تو وہ لکھیں گے solution 1 ٹھیک ہے p2 کو solution 2 اور اس کو solution 3 کہتے ہیں تو mainly کیا ہوتا ہے جو پہلا جو solution پی1 اس کو resuspension solution کہتے ہیں مقصد resuspension کا کہ آپ نے جب بٹیریا کو grow کروانا ہے پھر اس کو centrifی کرتے ہیں اس کی pallet بنتی اس کو resuspend کرنا ہے تو وہ اس solution میں کرتے ہیں composition اس کی اگر molar concentration نہ بھی یاد رہے تو کم از کم آپ یہ ضرور بتائیں کہ resuspension solution contain glucose edta and tris ٹھیک ہے تو اور جو دوسرا ہے lyses solution تو lyses mainly sds کرتا ہے لیکن اس کے اندر point 2 normal یا point 2 molar sodium hydroxide add ہوتا ہے وہ ساری science sodium hydroxide کے اوپر بیس کرتی ہے plasmid expression کی اور اس کے پاک کیا ہے neutralization solution یہ جو اس component alkaline condition produce کرنی ہے تو اس کو neutralize کرنے کے لیے اگلا solution neutralization solution جس کے اندر قریبا 3 molar potassium acetate use کیا جاتا ہے اور potassium acetate بنانے کا بھی خاص طریقہ ہے کہ اگر 100 ml solution بنا رہا ہے تو اس میں آپ 60 ml کے قریب پانچ molar potassium acetate ہو گیارہ شہر یا پانچ ml glacial acetate acid acid اور باقی جو amount ہے وہ water ہونی چاہیے تو اس طرح جو بنائیں گے تو وہ بنے گا تقریباً 3 molar potassium acetate اور یہ acid کی نیچر ہے تو یہ پچھلا جو step ہوگا اس کو neutralize کرنے کے کام آتا ہے باقی t e buffer یہ میں پہلے سے explain بین کر کے آیا ہوں آپ کو تو یہ protocol کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ملتا بھی ہے ڈین ایکسپیشن سے لیکن ڈیفرنٹ بھی ہے تو جو ڈیفرنس ہے وہ اپنے ذرا یاد کرنے ہیں تو ساتھ سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے کہ گروہ بیکٹیریہ ان لوریا برٹینائی میڈیم بیت اپراپرییٹ انٹی بائیٹکس ایڈ 37 ڈگری سینٹی گریٹ اوور نائٹ اوور نائٹ آپ ال بی میڈیم کے اندر ایکولائی کو گروہ کروائیں ایک کلونی اٹھائیں اور یہ جو کلونی ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں ترانس فارمنٹ کلونی یعنی کہ اس کے اندر جو plasmid ہے وہ عام plasmid نہیں ہے وہ recombinant plasmid ہے اور ایکولائی بھی عام ایکولائی نہیں ہے اس کے اندر plasmid انٹرڈیوز کیا گیا ہے یا already وہ ہے اس کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں ترانس فارمنٹ تو انٹی بائیٹکس اس لئے ایڈ کی جاتی ہیں کہ بہت سارے پلازمنٹ کے اندر ایک سی زیادہ انٹیبائٹک ریزسٹنٹ ہوتا ہے وہی انٹیبائٹک جو ہے اس میڈیم کے اندر ایڈ کار دی جاتی ہے تاکہ بیٹیریا آف انٹرس کے لیوہ باقی اور کوئی آرگنیزم گروہ نہ کر سکے ٹھیک ہے تو باقی سٹینڈڈ پیڈیشن پہ اوور نائٹ گروہ کروانا اور پھر اس میں یہ بات کی گئی کاپی نمبر کی کفار کاپی گیٹر دین ٹین مور دین ٹین کاپی پلازمنٹ تھری ایمل کلچرین اینا تو اس کا مطلب کیا ہے کاپی کا کہ ایک بیکٹیریا کے اندر ضروری نہیں کہ ایک پلازمنٹ ہوگا نیچرلی پلازمنٹ جائے پریزن مور دین ون کاپی پر بیکٹیریل سیل صحیح ہے تو اگر کم 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 دس سے اوپر ہو تو کہتے ہیں کم 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 تین ایمل کلچر بھی اگر آپ گروہ کروانے تو اس سے اتنا پلازمنٹ آ جائے گا کہ آپ جیل ویرہا پہ اگر جیل الیکٹرو فوس سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں جو آپ کو پلازمنٹ کا نام بتایا تھا میں نے اس کے کاپی نمبر ڈیٹرمنٹ بھی کیا تھے وہ اگر آپ کو پیپر کھولے تو آپ اس کی ایب سٹیکٹ میں د پلازمنٹ پر بیکٹیریل سیل میں نے اس کو ڈیٹرمنٹ کیا تھا کہ اتنے پلازمنٹ میرے بیکٹیریل کے اندر تھے ٹھیک ہے تو اینیویز یہ ایک سیڈ وائز نولیج ہے تو نیکسٹ اپ کیا ہے جب آپ نے بیکٹیریل گروہ کر لیا گا theatres مادی ٹھیک ہے خ مز تیز ڈیٹرمنٹ کیا سے لا تمہارا ہو adventurous پلازمنٹ کیا تو میں دو کی تک ، ٹھیک ہمیں چاہیے ٹھیکٹیریریل راک نے م determination کرے جنمی weaken then to remove ڈیٹرمنٹ کیا پر اپسائے ож کیوں پیس پیپر میس کے پیلٹ کے ساتھ تھوڑا بہت لیکوڈ ہوگا اس کو آپ پیلٹر پیپر کو اوپر ایسے ماریں گے تو وہ باقی کرنی سلوشن بھی چلا جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ سیمپل سپر نیٹر سارا آپ نے ایک سٹیٹ رموو کا دینا ہے آپ کو صرف پیلٹ چاہیے سیل کی تو یہ ساتھ ساتھ آپ کے میں یہ ایک پکچر بھی شیئر کروں گا آپ کے جو کنٹینٹ ہوگا تو اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ بیکٹیریا گروہ کیا سینٹی فیو ٹیوب یہ سٹیپ میں ایکسپیرین کر رہا تھا کہ سپر نیٹرینٹ یہ اوپر والا سارا سارا سٹیٹ نیچے پیلٹ سی بنیگو آپ کو بیسیکلی چاہیے تو اب یہ نیکس ٹیپ جو میں پڑھا رہا ہوں کہ وہ جو پیلٹ آپ کے پاس ہے اس پیلٹ کو آپ نے ری سسپینڈ کرنا ہے انہیں ری سسپینشن سلوشن جو کہ تقریباً سو مایکرو لیٹر ہوگا اگر آپ تین ایمل کلچر گروہ کرویا تھا تو اس کو ایڈ کر دیں اور اس کے بعد ری سسپینشن سلوشن کے ساتھ مکس کرنے کے لیے آپ کیو کو وٹیکس کر دیں یعنی کہ مکس کر دیں اچھی طرح ہاتھ میں پکڑ کے اوپر نیچے کر کے تو اچھی طرح جب اس کی مکسنگ ہو جائے سیل کی دین ایڈ ہنڈر مایکرو لیٹر آف لائیسی سلوشن ٹھیک ہے ایسا سلوشن جس کے اندر آپ نے سوڈیم ہارڈر اکسائیڈ اور آہ ایس ڈی ایس ڈالا ہوا ہے تو وہ ایڈ کر گیا آپ اس کو اگین شیک کریں مکس کریں دین دیس سلوشن بکام ٹرانسپیرنٹ کیوں ٹرانسپیرنٹ کہ پہلے اس کے اندر سیل ہیں بیٹریہ جن کے اپنی ایک ٹربی ڈیٹی ہے لیکن جب آپ ایس ڈی ایس والا سلوشن ایڈ کریں گے یا کلائن سلوشن تو وہ سیل ہو جاتے ہیں تو اس کو ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے یک دم سارا سلوشن سارے بیکٹیریاں لائز ہو جاتے ہیں دین بکام مور ویسکس انڈیکیٹنگ بیکٹیریاں لائسیز ہز ٹیکن پلیس سہی ہے تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ سارے سیل ایس ڈپٹر ہو گئے ہیں لائز ہو گئے ہیں اور ڈی این اے وغیرہ ہر شئیس سلوشن میں آگئی ہے اس کے بعد یہ الکلائن سٹیپ ہے اس کے بعد آپ نے ایڈکا دینا نیوٹرلائزیشن سلوشن جو کہ میں نے ایکسپریئن کر کے ہم صوریم یا پٹاشیم ایسٹیٹ ہوتا ہے 150 میکولیٹر and then again invert the tube multiple times at this point ڈیکٹیریل پرو موسومل ڈی این اے is seen as white precipitate تو یہ ایک بڑا ایپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ یہ پریسپٹیٹ بننے چاہیے کیونکہ اس ٹیپ پہ جو جنومک ڈی این اے بیکٹیریہ کا وہ سارا پریسپٹیٹ ہوکے سیپریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو پہلے آپ نے الکلائن کنڈیشن مینٹین کے اس کے بعد نیوٹرلائز کیا تو اس ٹیپ میں وہ اس کی پریسپٹیشن ہو جاتی ہے ڈی این اے کی تو یہ پریسپٹیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے جو ڈی این اے ہے تکریباً آپ کا وہ سیپریٹ ہو گیا پلازمیٹ سٹیپ پہ اتنا زیادہ پریسپٹیٹ نہیں ہوتا اور وہ موجود رہتا ہے اپنے سالوبال فارم میں تو اس ٹیپ کے بعد آپ سینٹی فیوز کر دیں ایٹ دی ہائیہ سپیڈ پر ٹین منٹ مقصد کیا ہے کہ وہ جو پریسپٹیٹ بنے ہیں جنومک ڈی این اے کے وہ نیچے بیٹھ جائیں پیلٹ بن جائے صحیح ہے تو دین کیر فلی ٹرانسور دی سپر نیٹنٹ نہ ٹو ڈیسٹرب دی وائٹ پریسپٹیٹ یہ ابھی آپ کو ایمیج دکھاؤں گا تو تو وہ وائٹ پریسپٹیٹ نیچے ایسے ہی بیٹھا ہوگا اور اس کے اوپر جو کلیے سپر نیٹنٹ ہے اس کو آپ نے کلیر فلی اٹھا لینا تاکہ وہ بیکٹیریل ڈی این اے نہ آجے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو سپر نیٹنٹ یہاں پر آپ کے کام کی چیز ہے اور اس کو آپ نے ایک سیپرٹ ٹیوب میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد وہ جو کلیر سپر نیٹنٹ ہے اس کے اندر آپ نے جتنی اس کی اماؤنٹ ہو تو اس کا دو اس سے تین والیوم وہ اگر سو مایکرو لیٹر ہے تو تین سو مایکرو لیٹر جو ہے آپ نے کوڑ ہنڈر پرسنٹ ایتھانول جو ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تو وہ ایتھانول کیا کرتا ہے پلازمیٹ ڈی این اے کی پریسپٹیشن کر دیتا ہے صحیح ہے تو اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہے کہ سپین ڈاؤن آر سینٹری فیوج دی پلازمیٹ ڈی این اے پریسپٹیشن کریں گے تو پلازمیٹ ڈی این اے جو ہے اب وہ اس کے جو پریسپٹیشن بنے ہوئے تھے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے اس کی پیلٹ بن جائے گی اور باقی جو اوپر والا سپر نیٹنٹ ہے وہ آپ نے جس کارڈ کر دینا وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے ڈی این اے کو ڈرائی کرنے کے لیے اس کو تھرٹی سیون ڈگری سینٹیگیٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ بقیدہ نظر آتا ہے ڈی این اے پلازمیٹ ڈی این اے یہ جو ہے پریسپٹیشن کی فارم میں وہ جو نیچے پیلٹ کی فارم میں ہوگا بیٹھا ہوا سی ہے تو اب وہ جو فائنل پلازمیٹ ڈی این اے ہے اس کی پیلٹ کو آپ اگین تقریباً پچاس مایکرو لیٹر ٹی اے میں جزال کر دیں جیسے آپ جنہوں میں ڈی این اے کو کرتے تھے تو یہ لاسٹ ٹیپ تھا یہ نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اب جو آپ نے یہ جو پلازمیٹ ڈی این اے سٹیٹ کیا ہے اس کے اندر آر این اے موجود ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آر این اے جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ آر این اے ایڈ کر سکتے ہیں کہاں پر جو اوپر ری سسپنشن سلوشن ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں یا ری سسپنشن کے بعد لائسیس سلوشن والا سٹیپ ہے اس کے اندر یہ آر این اے جو ہے وہ آپ ایڈ کر دیں تو فائنلی جو پلازمیٹ آئے گا اس کے اندر ڈی آر این اے نہیں ہوگا تو پلازمیٹ ایک سٹیشن کے بعد آپ جیل رن کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ جی پلازمیٹ این ہے یا نہیں ہے تو ہوفیلی یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ایمج ہے اگر نہیں آ رہی تو آپ مجھے میسے کر دیں جلدی کی کوئی ٹائم بھی شارٹ ہے تو تو اس طرح پلازمیٹ این ایک سٹیشن کرنے کے بعد اگر وہ جل ایٹ پر فوسٹی کی ٹکنیچ ہو کہ ہم نے آگے چل کے پڑھنی ہے تو وہ اس پہ جب آپ رن کریں گے جل کو آہ تو پلازمیٹ ہے اس کی ڈیفرنٹ کنفرمیشن ہوتی ہیں نیچرلی یعنی ایک کنفرمیشن میں نہیں ہوتا یہ کئی ساری کنفرمیشن ہیں لائک نک اوپن سرکولر لینئر ریلیکس سرکولر سپر کوئیلڈ بینیچرڈ اور سپر کوئیلڈ یعنی اس کی یہ چار پانچ کنفرمیشن ہیں تو وہ سارے کی سارے جو کنفرمیشن ہیں وہ ڈیفرنٹ بینڈ بناتی ہیں ٹھیک ہے پلازمیٹ ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ بینڈ ڈیفرنٹ بنتے ہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ کچھ پلازمیٹ ڈین اے مالی کو سپر کوئیلڈ ہوتے ہیں کچھ سپر کوئیلڈ نہیں ہوتے ہیں جسٹ لینئر فارم میں موجود ہوتے ہیں لینئر سرکولر فارم میں ہوتے ہیں اور کچھ بروکن ہوتے ہیں یعنی ان کا جو ڈبل سٹینڈر سٹینڈ ہے یا تو دونوں کٹ گئے ہوں گے یا ایک سٹینڈ کٹ گیا تو اس کو کہتے ہیں نیک پلازمیٹ تو ہر ایک اپنے کنفرمیشن ہوتی ہے ان کے ڈیفرنٹ بینڈ ہوتے ہیں تو یہ تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس کے سٹیپ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیئے تو اگر آپ اس ایمج کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں ان نوٹس کے ساتھ تو یہ آپ کو ہوپلی سارا جو ہے وہ نظر آجے گا سمجھ آجے گا ٹھیک ہے یہ سٹیپ جو ہے یہاں پر پلازمیٹ جب آپ ایتھانول ایڈ کرتے ہیں تو اس ٹیپ میں پلازمیٹ دینے کی سٹیشن ہوتی ہے پلازمیٹ دینے نظر آ رہا ہے اس کے بعد اس کو سینٹی کو ہی کر دیں اس کی نیچے پیلٹ بن جائے گی اور اس پیلٹ سے باقی سارا ڈسکارڈ کر دینا آپ نے جو سپر نیٹنٹ ہے اور پیلٹ کو ڈرائی ہونے دینا ہے اور باقی پیلٹ کو ٹی ای بفر میں آپ ریس سپینڈ کر دیں اور پھر سٹور کر دیں مائنس ٹوئنٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ تو یہ جو سارا جو ہے پروسیجکس کو آپ نے ساتھ ساتھ اس کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایک آپ کو میں تقریباً پانچ چھے منٹ رہتے ہیں تو یہ آپ کو ایک ویڈیو بھی میں دکھاتا ہوں اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہو تو یہ سارے ویڈیو سٹوٹی سی لینٹی ہے تو آپ نے صرف سٹیپ پہ اور کرنا ہے ٹھیک ہے نا فل ویڈیو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں اس تو جسٹ یہ بیکٹرییا کا کلچر ہے پہلے تو یہ سینٹی فگیشن کا سٹیپ تو یہ پیلٹ ڈیکٹرییا کی پیلٹ تو یہ ایسے سپر نیٹن آپ جسٹار کا دیتے ہیں تو یہ سلوشن وان یعنی کہ ری سسپینشن سلوشن جو ہے وہ ایڈ ہو رہا ہے تو یہ پیلٹ جو ہے سیل کی اس کو وہ ری سسپینڈ کر رہا ہے اب سلوشن ٹو جس نے سیل کی لائسیز کرنی ہے سلوشن ٹھری جو نیٹرلائز کر دے گا پچھلے سٹیپ کو اور اس ٹیپ میں پریسیپٹیٹ بن جاتے ہیں ٹھیک سارے جنومک ڈین اے کے اس ٹیپ پہ جب سینٹر فیوج کریں گے تو پلازمیٹ اوپر والے سلوشن میں رہ جاتا ہے اور ڈین اے کا جو پریسیپٹیٹ ہے جنومک ڈین اے یہ وائٹش آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سائیڈ پہ چلا جاتا ہے تو کیئر فولی جو سپر نیٹرلائز اپ اس کو نکال لیتے ہیں انہوں نے یہ جو کارٹن رکھی ہویا ہے یا اس کا جو پٹی سی ہے اس سے اس لیے پاس کریں تاکہ وہ ڈین اے کے پریسیپٹیٹ اس کے ساتھ مکس ہو جائیں اب آئیسو پروپنول ہو یا ایتھانول دونوں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو جب آئیڈ کریں گے تو پلازمیٹ ڈین اے جو ہے وہ پریسیپٹیٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹیپ پہ سینٹریفیگیشن سے کیا ہوگا کہ پلازمیٹ ڈین اے جو ہے نا وہ جو پریسیپٹیٹ ہو گیا تھا وہ نیچے بیٹھ جائے گا اس کی ہلکی سی پیلٹ نظر آئے گی اور اس ٹیپ پہ جو سپر نیٹنڈ ہے وہ آپ کے کام کا نہیں ہے اور دستار کا دیتے ہیں پیلٹ بلک اور سائیڈ پہ ہلکی اسی لیئر اس کی نظر آتی ہے کتنا سیلوشن زیادہ اور پیلٹ بھی اتنی بڑی نظر آئے گی یہ سیمٹی پرسنٹ ایتھانول جسٹ واشنگ کے لیے جو پلازمیٹ ڈین اے ہے اس کو واش کر دیں تو اگین سینٹیفیوگیشن کر رہے ہیں تاکہ وہ پلازمیٹ ڈین اے کی پیلٹ ساتھ ہی رہتی ہے اس کے سینٹیفیوڈ کی یہ ٹیوب ہے باقی جو ہے وہ اس کو آپ ڈسکار کر دیتے ہیں تو یہ جو ٹیوب ہے اس کے کہیں سائیڈ پہ پلازمیٹ ڈین اے موجود ہوتا ہے تو یہ فائنل سٹیپ میں ٹی ای بفر جو ہے وہ ایڈ کا دیتے ہیں اور وہ جو پیلٹ ہے پلازمیٹ کی جو کسی نہ کسی سائیڈ پہ دوار کے ساتھ لگی ہوگی وہ مکس ہو جاتی ہے یا ڈیزالو ہو جاتی ہے تو یہ پائپٹنگ کر رہے ہیں ملٹیپل ٹائم تاکہ پلازمیٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے تو لان ٹرم سٹوریج کے لیے منس ٹوئنٹی پہ آپ اس کو سٹور کر دیتے ہیں تو یہ ہوپلی آپ کو میں نے ویڈیو بھی دکھا دی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اس کو تو ہوپلی آپ کو پلازمیٹ ڈین اے ایکسٹریشن سمجھ آگی ہوگی تو یہ اپنے کرٹیکلی دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا سٹیپ ڈیفرنٹ ہیں اس سے جنومک ڈین اے کی ایکسٹریشن سے ٹھیک ہے کوئیسٹن ہو تو آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی میرے کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں یہ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا تو آپ ادھر بھی دیکھیں ریکارڈڈ لیکچر ٹھیک ہے کیا سٹیپ ڈیفرنٹ